میری آواز آ رہی ہے آپ کو میں ایک سکنٹ چیک کرلوں ابھی کیا میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک میری آواز اب ٹھیک ہے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے میں دیکھ لوں کہ بلکل ٹھیک ہے اب میرے خانہ میں آپ کو آ رہی یہ اب ٹھیک آ رہی ہے ماظر چاہتا ہوں یہ اظہار ہے میں شائر ہوں میں لکھاری ہوں میں مصنف ہوں یہ بہت زیادہ ٹیکنیکلیٹیز مجھے نہیں آتی لیکن آپ سے گفتگو کرنا بہت ضروری تھا اور وہ ضروری اس لیے تھا کہ میں پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا مسلسل پاکستان کے میڈیا پر ایک توفانے بدتمیزی مچا ہوا ہے دنیا میں جو مثالیں کئی نہیں نظر آتی ہیں وہ ہمارے ہاں بڑی عمومی رویہ کے طور پر دکھائی دیتی ہیں مختلف چینلز کے مختلف اینکرز وہ نفرت انگیزی کو اس طرح سے ہوا دے رہے تھے یا دیتے دکھائی دے رہے تھے کہ بہت سے افراد ان کی زندگیاں خطرے میں اس سے پڑتی جا رہی تھیں نفرت کا اس حصہ ظاہر ہے نفرت کا کوئی کیونکہ انت نہیں ہوتا تو اس لیے ضروری تھا کہ اس پر بات کی جائے اور چونکہ ابھی میں جب اس پرگرام کے لیے آ رہا تھا اور آپ سے میں نے کہا بھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے وہ جو افراد انفرادی طور پر اسے دیکھ رہے ہیں اس پرگرام کو وہ انفرادی طور پر اسے آگے پہنچا دیں اور جو ایسے افراد جن کے پاس پیجز ہیں وہ اپنے پیجز پر اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ ہماری بات بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے جن لوگوں تک عموماً ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی ہے اچھا آواز خراب ہے نہیں میرے خواہ میں آپ آواز ٹھیک ہے اب تو میرے خواہ میں آواز آنی چاہیے آپ کو مجھے جب یہاں سنائی دے رہی ہے کہ میں پھر چیک کر لیتا ہوں بلکل ٹھیک ہے میرے خواہ میں آنی چاہیے آواز جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پیجز ہیں وہ اپنے پیجز کے ذریعے اور جن کے پاس ان کی اپنی صرف ان کے اپنی پروفائلز ہیں وہ ان پروفائلز پر اس پروگرام کو شیئر کر دیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بہت سارے لوگوں تک ہماری بات پہنچ جائے گی اور یہ بات ضروری بھی ہے میں بہت دن سے میرے پاس بلکل وقت نہیں تھا متبادل میں آپ سے ملاقات کرنے کا لیکن اب چونکہ بہت ضروری ہو گیا تھا تو یہ ملاقات آپ سے ہو رہی تھی اور اب بہت وقفوں کے بعد ایک دبا پھر ہو رہی ہے بات یہ ہے پاکستان میں ایک خاص ٹرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کو بنا کر پیش کرتے ہیں پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک صاحب ہیں جو پہلے تو مختلف چینلز پر کام کرتے رہے مگر آج کل وہ خود اپنے پروگرام میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو میڈیا نیٹورک ہے ٹیلیویجن ہے اور اس کے سب سے بڑے پروگرام اور خود کو وہ سب سے بڑا میزبان قرار دے دیتے ہیں محترم آمیر لیاقت صاحب اور آج ان پر تھوڑا سے میں بات کروں گا کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے بیانات کی وجہ سے کئی احباب ہیں کئی دوست ہیں ان کی زندگیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں اور ساتھی ساتھ معاشرے میں ایک بے انتہا بھیانک روایت پڑ گئی ہے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بات کیا ہے اور وہ کیوں مجھے متبادل میں اس پر بات کرنا پڑ رہی ہے دوسری بات متبادل میں اب تک میری خواہش رہی کوشش رہی آپ سے جتنی بھی آپ سے اب تک ملاقاتیں رہیں اس میں کوشش یہی رہی کہ ہم علمی اور عدوی انداز سے گفتگو کریں مدلل انداز سے بات چیت کریں مختلف مسائل پر کھل کے بات کریں لیکن ہمارا رویہ اور ہمارے دلائل وہ علمی رہیں اس پروگرام میں بھی ایسا ہی ہونا ہے لیکن چونکہ عامر لیاقت کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے اور ان کے کچھ کلپس مجھے چلانا ہے تو یہ گو کہ میں نے کوشش کیا کہ ان کے کلپس چلاتے میں بڑا احتیاط کروں کیونکہ بہت سارے خاندان ہیں جو دیکھ رہے ہیں میرے اپنے گھر کے لوگ بھی یقیناً اس میں شامل ہوگے جو دیکھ رہے ہوں گے اور عامر لیاقت صاحب کی کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو ظاہر ہے آپ نہیں دیکھ سکتے وہ خیر ابھی ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں اس لیے میں جب بھی یہ بہت ساری دوستوں سے میں بات کر رہا تھا کہ عامر لیاقت پر بات کی جانی چاہیے اور ایسی زبانیں ان کو ان کے بیانیے کا رد ضرور پیش کرنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ شتر بے مہار نہیں ہیں یا وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جھوٹ بیچ نہیں سکتے بلکہ ان کے سامنے سچ کی دیواریں آن کھڑی ہوں گی اور وہ ان سے سوال کریں گی اور اس پر بھی میں بات کروں گا کہ عامر لیاقت سے اس سوالے سے میری بات ہوئی تو وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا کہ وہ کتنے بہادر ہیں کتنے جررت مند ہیں جس طرح وہ ٹیلیویجن پر بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں کہ وہ شاید کوئی بہت ہی جررت مند آدمی ہیں وہ بھی آپ دیکھئے گا میں آڈیو کلپ بھی آپ کی نظر کر دوں گا ان سے گفتگو کا بنیادی طور پر اس پروگرام کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم کی جو لانگ ٹم میمری ہے جو یاد داشت ہے وہ ذرا مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی حادثہ کوئی سانحہ کوئی واقعہ یا کوئی علمیہ پیش آتا ہے چند روز تک بڑی شدت سے اس پر بات کی جاتی ہے بڑے بڑے دعوے کی جاتے ہیں بڑے بیانات دیے جاتے ہیں خون کھولنے والی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد چند دن گزرتے نہیں اور پھر پوری کی پوری قوم اس پورے سانحے کو اس پورے واقعے کو اس پورے علمیہ کو یک سر بھلا دیتی ہے وہی نیریٹیفز وہی بیانییں وہی گھسے پٹے جملے وہ دوبارہ سے ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہی پرانی صورتیں جو کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ اپنی وفاداریاں اپنے جملے اپنے اعتقادات اپنے نظریات اور بیانات بیچتی چلی جاتی ہیں وہ پھر ویسے ہی پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ ٹیلیویجن پر آ کر اپنے چہرے دکھانے لگ جاتی ہیں اور قوم کے سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس کے لیے میرے خیال میں ہم سب کو سوچنا چاہیے اور یہ پروگرام آپ کی اس یاد داشت کو دوبارہ سے دورانے کی ایک کوشش ہے یا خواہش ہے جس کے تحت یہ میری خواہش ہوگی اور کوشش ہوگی کہ جتنے بھی جو اہلِ ذوق ہیں وہ ظاہر ہے ان تک یہ یاد داشت پہنچے کہ کون کون سے لوگ ہیں اور کس کس انداز سے وہ کیا کیا کہتے رہے ہیں میں پھر ارز کر دوں جتنے بھی آباب ہیں ظاہر ہے ہم یہ میرے پیج پر میں اپنے پیج پر اپنی سی ایک کوشش کر رہا ہوں اور میں نے اس بات پر بھی کہ خیال میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہوتی نہ ہے کہ کتنے لوگ مجھے دیکھیں گے اور کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو اپنے حصے کی شمہ جلنا ضروری ہے اور وہ شمہ جلائی جا رہی ہے اور وہ میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر اپنے اپنے حصے کی شمہ جلاتے ہوئے سے آگے بھیج دیں گے اس پروگرام کو تو میرے خیال میں کئی شمیں جل جائیں گی اور کئی لوگوں تک ہماری بات پہنچ جائے گی اور اس سے بھی زیادہ عام بات یہ ہے کہ یہ پروگرام اب میرے پیج پر رہے گا اور جس کو بہت دن تک بعد میں لوگ سنتے رہیں گے کم سے کم میری طرف سے یہ اس بیانیے کا جو اب تک پیش کیا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا پر اس کا رد آپ کے سامنے ہوگا پہلی بات تو یہ ہے آمیر لیاقت صاحب کی حوالے سے میں دو تین چیزیں ارز کر دوں آپ سے آمیر لیاقت صاحب کا سب سے پہلے ان کے ماضی اور ان کے کردار پر بات ہونا چاہیے ان کی اہلیت پر بات ہونا چاہیے اور پھر ان کی اب فعالیت پر بات ہونا چاہیے کہ وہ آج کل کر کیا رہے ہیں اور ان کی بہادری پر بھی پھر بات ہونا چاہیے کہ وہ کتنے جرت مند ہیں اور اس کے بعد آخر میں میں یہ پورا معاملہ آپ سے بتاؤں گا آپ سے بانٹنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ آمیر لیاقت اور دیگر آنکرز وہ جو پھڑ پھڑاتے پھر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیوں ان لوگوں کو اس طرح سے یہ اچانک ان کے اندر یہ جوش آیا ہوا ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو جو بھی انسانی حقوق کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں اس پر یہ لیبلنگ کرتے ہیں اسے مختلف نام دیتے ہیں کہیں جاسوس کہیں غدار کہیں گستاغ جانے کیا کیا اور یہ ایک طرف حب الوطنی کی اصناد پیش کرنا شروع کر دی ہیں ان کے اپنی جو اصناد ان کی آمیر لیاقت صاحب کی اپنی ان پر کافی شکوک و شبات ہیں وہ اب خود یہ اصناد پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ان کے اعتغادات کے بارے میں جانے کیسی کیسی باتیں ہیں اور وہ اب اعتغاد کی اور ایمان کی بھی اصناد پیش کر رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کا میں ایک پہلے تو میں ایک چاہوں گا کہ ان کی کچھ کچھ ان کے کلپس میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے یہ جو ابھی آپ کے کلپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کچھ نظر آرہا ہوگا یہ کلپ ظاہر ہے آپ تمام نے دیکھا اور مجھے اس کے لیے خصوصاً اس کی آواز بند کرنا پڑی ہے اس لیے کہ یہاں پر بہت سارے عباب ہیں جو ظاہر ہے وہ پہلے دیکھ چکی ہوں گے اور بھولا بھی گئے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں لوگ بھول لاتے ہیں یہ ہے اس کے بعد ان کی بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جن پر میں بات کروں گا اور ابھی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو ان میں کہا کہ آمیر لیاقت صاحب نے تو ایک جو پروگرامز میں یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں یہ بات اہم ہے کہ آپ یقیناً اگر آپ غلط کام کریں تو اپنے ماضی پر شرمندہ ہوں لیکن پھر آپ کا حال اور مستقبل یہ بتانا چاہیے یا دکھائی دینا چاہیے کہ آپ اپنے اس ماضی پر واقعی شرمندہ دیں کیونکہ اگر آپ کا حال اور مستقبل آپ کے ماضی سے زیادہ قریب ہوگا زیادہ بنوہ ہوگا تو پھر آپ کی اس ماضیت کو بھی لوگ نہ سنجیدہ لیں گے نہ اس کی کوئی بھکت رہے گی یہ بات اہم یہ محترم ان کی یہ پہلے ویڈیو سب سے پہلے یہ ویڈیو ان کی سامنے آئی تھی اور اس پر یقیناً ظاہر ہے بڑی لے دے ہوئی بہت بات چیت ہوئی بہت لوگوں نے اس پر بات کی اور تمام لوگوں نے اس کے بارے میں جانے کیا کیا کہا انہوں نے ابتدا میں پوری قوم سے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو ویڈیو تھی یہ اصل میں تھی ہی نہیں لوگوں نے یہ ویڈیو بنا دی ظاہر ہے یہ ایسے موقع پر کسی شخص کا کسی خسیانی بل لے گا یہ ظاہر ہے ایک رد عمل تو ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ سے واقف ہیں یہ جو بھی ویڈیو کا کام کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس ویڈیو میں نہ آڈیو فرج ہوئی ہوئی ہے نہ اس کی ویڈیو میں کوئی کسی بھی طرح کا کوئی کوئی کسی طرح کا بھی کوئی میک اپ ہے یہ اریجنل حالت میں بھیج دی گئی تھی اور اس کی وجوہات عامل لیاقت کو خود بتا دینی چاہیے تھیں اگر وہ سچے آدمی تھے تو لیکن وہ نہیں بتائیں انہوں نے خیر وہ بتائیں گے نہیں کیونکہ وہ اس طرح سے سچے آدمی نہیں ہیں ان کا بیانیاں ہمیشہ سے جھوٹ پر ہی مبنی رہا ہے اس کے بعد ان کی جو دیگر ان کے خیر معاملات ہیں وہ میں اس پر مزید نہیں بات کرنا چاہتا اور ورنہ تو ظاہر ہے انٹرنیٹ بھرابا ہے ان کے ان کے کلپس سے لیکن اہم بات یہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر اسلام اور مذہب پر اور حب الوطنی پر اور بین لقوامی تعلقات پر اور سیاست پر اور ای آئی ایس آئی پر اور فوج پر اور راہ پر اور جانے کہاں کہاں ایک شخص جو بات کر رہا ہے پاکستان میں اور ٹی وی پر لیکن حالت یہ ہے کہ جس بندے کی اپنی تمام دگرییاں وہ جالی بیچلر بھی جالی ماسٹرز بھی جالی اور پی ایچ ڈی بھی جالی اور یہ جالی صرف جالی نہیں بلکہ ثابت شدہ جالی یعنی جامعہ کراچی کی طرف سے بھی ثابت شدہ جالی اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی ثابت شدہ جالی یعنی جس شخص کی بنیادی تعلیم آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا تعلیم ہوگی وہ شخص بیٹھ کر پوری قوم کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے اچھا مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ دوسروں کو گستاخِ رسول اور گستاخِ مذہب اور جانے کیا کیا کہنے والے ان کے مذہبی بیانات وہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ سب سے پہلے آپ کے یہ سامنے میں پیش ہوتا ہے یہ مسجد نبوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ذرا سنیے گا مسجد نبوی کے بارے میں کسی مسلمان کا کیا ایمان ہو سکتا ہے تمام ایمان رکھنے والے ظاہر ہے مسجد نبوی کو دوسرا حرم سمجھتے ہیں حرمِ کعبہ کے بعد حرمِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں محترم جناب آمر لیاقت صاحب یہ فرماتے کیاں ذرا یہ سنیے ارے بھائی ہم نے غلطی کی ہم تو جاہل تھے ہمیں تو بادشاہ مسجدی کی صحبت بھی نہیں ملی تھی ہمیں تو مزفر شاہ بھی نہیں ملے تھے اس بات ہمیں تو خادم حسین وزبی بھی نہیں ملے تھے تو تو سترہ سال سے انہی کے اٹھا رہے مستاخِ رسول عبا مستاخِ رسول عبا اب کیا کروں جملے آکے رکھ جاتے ہیں مینار کے دشمنوں کے لئے یہ ان کا بیان ہے مسجد نبوی کے بارے میں پھر یہ ایک اور جگہ پر جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں یہ فرماتے کیا ہیں یہ بھی اب سن لیجئے چھوٹا سا کلپ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا تم حدیثیں کھڑتے ہو تم نے بنو امیہ کے دور میں حدیثیں دکھوائی ہے تم ان کے سزائل بیان کرتے ہو ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیکیاں دینے والے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ صحابہ کے بارے میں محترم آمر لیاکت صاحب کی یہ رائے ہے اور یہ کہہ چکے ہیں جی کہ یہ معذرت کر چکے ہیں اب یہ معلوم نہیں چلتا انہوں نے معذرت کس پر کی ہے یہ ایک طرف ایسے جملے عوامی مقامات پر عوامی بیٹکوں میں یہ ایسے جملے کہہ رہے ہیں مذہب کے اعتبار سے بھی اس کے بعد صحابہ کے اعتبار سے بھی مسجد نبوی یعنی مسجد نبوی کی توہین تو زیر ہے توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اور چیز یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے اور یہ پاکستان میں ایک خاص طبقہ ہے اور اس نے ایک پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے توہین رسالت کے قوانین ہیں پاکستان میں میں یہاں نہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قوانین کتنے اسلامی ہیں نہ یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قوانین ٹھیک ہیں غلط ہیں ابھی ان کو اس پورے معاملے کو اکتر رکھ دیتے ہیں ابھی صرف یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں توہین رسالت سے متعلق اور توہین مذہب سے متعلق دو قوانین دو سے پچانوے بی ایسی موجود ہیں غالباً جب یہ قوانین ہیں اور یہ سخت قوانین موجود ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ایسے مولوی جب اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جب توہین کرتے ہیں توہین کے مرتقب ہوتے ہیں تو ان کی بچت ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی عام آدمی اس پر یہ الزام بھی آ جائے یہ تو ویڈیو ٹیپس موجود ہیں ایسے کوئی سی شخص پر جس پر الزام بھی آ جائے اور اس کے چھوڑنے کی بات کوئی کر لے تو اس پر کوہرام مچا دیا جاتا ہے اس مولوی طبقے کی طرف سے یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک طرف جب آپ تمام مسلمان جن کا یہ ایمان ہے اعتقاد ہے کہ حرمت رسول عزیز ترین ہے وہ جب ان مولویوں کی بات آتی ہے تو مولویوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں وہ خود اس طرح کے عامل کرتے ہیں وہ اپنی پکر نہیں ہوتی بلکہ وہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اور کوئی غریب آدمی کوئی عام آدمی اس پر یہ الزام بھی لگ جائے تو اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا اس پر سوچا جانا چاہیے یہ انتہائی ضروری ہے یہ کسی کو بھی علاو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح سے قانون کی خلاف ورزی کرتا جب تک یہ قانون موجود ہے تو پھر یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے یہ کسی ایک فرقے کسی ایک مسلک کسی ایک مذہب یا کسی ایک ذات یا طبقے کے آدمی کے لیے نہیں بلکہ پھر یہ قانون ہے تو پھر یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے اور جب یہ قانون ہے تو پھر یہ عدالت میں جائے گا جب بھی کسی شخص پر کوئی الزام لگے گا اس نوئیت کا یا کسی بھی نوئیت کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ الزام لگا کے آپ مجرم نہیں ثابت کریں گے آپ الزام لگائیں گے تفتیش ہوگی عدالت مجرم ثابت کرے گی جب عدالت مجرم ثابت کرے گی کسی کو تو عدالت کو سزاکہ ہوگا اس پر بعد میں بات کرتے ہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ آج کل جو جو عامر لیاقت صاحب ہیں ان کو شوق چڑھا ہوا ہے بڑے اہم وہ پاک فوج کے حوالے سے وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے آمر لیاقت صاحب نے ماضی میں پاک فوج کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں بہت ساری کلپس ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا کلپ یہ آپ آپ کی نظر کر دوں اور یہ کیوں میں بتا دوں یہ بھی اس پر بھی بات کرتا ہوں لیکن تلے یہ کلپ دیکھ لیجئے آپ اگر ایک جواند یہ سب کر دیکھتی تو اتنی طاقت ورد تھی وہ اتنی طاقت ورد تھی کہ یہ سارے رینجرز پولیس فوج کیونکہ اس وقت تو فوج ایم کیوں کے ساتھ تھی تو پھر اس کا باتہ فوج نے کر رہا ہے اس وقت تو ایس آئی ایم کیوں کے ساتھ تھی بہت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بارہ مئی کو قتل و غارت ہو رہی تھی تو یہ فوج یہ رینجرز یہ ادارے یہ پولیس یہ سب لوگ کیا انتے ہیں لیکزوٹرنال کی گولیاں کھا کر یا ڈائی میکرون دورمی کم کھا کر یا نین کی سب ویریاں بغیرہ کھا کے سو گئے تھے ساری فورسس چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی جن کے پاس زیادہ سلاح ٹا اور اگر 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 ایک جواند یہ سب کر رہی تھی تو اتنی طاقت ورد تھی وہ اتنی طاقت ورد تھی کہ یہ سارے رینجرز پولیس فوج کیونکہ اس وقت تو فوج ایم کیوں کے ساتھ تھی تو پھر اس کا باتہ فال نہیں کرویا ہے اس وقت تو اس آئی ایم کے ساتھ ہی بہتے ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب بارہ مہین کو قتل و غارت ہو رہی تھی تو یہ فال، یہ رینجرز، یہ ادارے، یہ پولیس، یہ سب لوگ کیا اُن دن لیگزوٹرنال کی گولیاں کھا کر، یا ڈائی مائکرون، ڈارمی کم کھا کر یا نین کی سب ویلیم وغیرہ کھا کر سو گئے تھے یہ آمین لیاکر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک طرف ان کا اس پروگرین میں میں چھوٹا کرکھ کھیں ہے لیکن یہ پورے پروگرین میں یہ کہنا چاہا رہے تھے کہ لال مسجد میں جو آپریشن ہوا اس وقت یہ وزیر تھے اور اس کے 2 یا 3 نن بعد انہوں نے اپنی وزارت سے استقبات دیا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لال مسجد میں اسلحہ پہنچ کیسے گیا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بغیر آرمی آئی ایس آئی کی مرضی کے یا ان کو خبر کے بغیر یہ اسلحہ لال مسجد تک کیسے پہنچ گیا تھا اور بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ بارہ مئی کو جب فوج اور پولیس اور رینجرز ہر تر موجود تھی تو یہ لوگ کس طرح سے مر گئے یا ہلاک کر دیئے گئے شہر بھر میں کراچی شہر میں اس کا مطلب ہے کہ پھر تو رینجرز اور فوج بھی اس میں شامل تھی یہ اس میں فرما رہے ہیں عامر لیاقت صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر بھی ہوتے ہیں اس جگہ پر انتہائی ایگزیجریشن سے کام لیتے ہوئے اس جگہ کو زمین اور آسمان میں لا دیتے ہیں اور باقی تمام افراد اور اداروں کی ان کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں ہوتی تو ان جنوں چونکہ یہ بڑے آسان سی بات ہے عامر لیاقت جب کسی شخص کی یا کسی ادارے کی یا کسی چیز کی تعریف کر رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس وقت اسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے یا اسی اسی ادارے سے اس کو یقیناً اب میں یہ نہیں کہہ سکتا پیسے مل رہے ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور مل رہا ہوگا کیونکہ عامر لیاقت صاحب بغیر اس کے کام کرتے نہیں ہیں یہ پہلے جیو پر تھے تو جیو جتنا عظیم ادارہ کوئی نہیں تھا اس دنیا میں پھر یہ ای آر وائ پر تھے تو ای آر وائ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں تھا پھر یہ دوبارہ جیو پر گئے تو جیو سے بڑا پھر کوئی ادارہ نہیں تھا ان دنوں یہ بول ٹی وی پر ہیں تو اس وقت کائنات کا سب سے بڑا ادارہ یہ بول ٹی وی ہے اور جو ان کا پروگرام ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور یہ خود دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں یہ ہے معاملہ ان کا اور اس کے بعد اشیو کیا ہے ان کی خاص عادت ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور پھر انہوں نے ماضی میں جو جو کچھ کہا ہوا ہوتا ہے انہوں نے خود بھی شاید اس کو شاید کیونکہ سچ بولیں تو آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا جھوٹ بولیں ایسے لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں نا ہر روز جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے لیکن مصیبت یہ ہے کہ عامل لاکت کی یاد داشت بھی کمزور ہے انہوں نے جہاں جہاں جو جو بات کی ہے وہ پانچ مہینے بعد تین مہینے بعد اس کا اُلٹ بات انہوں نے خود ہی کر دی ہے اس لئے اور وہ اتنے کلپس ہیں میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کے کلپس لاتا رہا ہوں لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ تھا یہ ساری گفتگو کا مقصد انہوں نے ہی اپنے پروگرام پر ہیں اور اس پروگرام میں نفرت انگیزی افراد کو تنظیموں کو انسانی حقوق کے کارکنوں کو براہ راست نام لے کر کبھی یہ ان کی حب الوطنی پر شک کرتے ہیں کبھی ان کو ان کے مذہب پر اور ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا معاملہ حساس ہے لوگ اس معاملے میں جذباتی ہو کر قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو چاہیے کہ معاشرے میں موجود دراروں کو ختم کریں فرقوں کی دراریں پڑ گئی ہیں ہمارے اندر زبان کی رنگ کی صوبوں کی جانے کون کونسی دراریں ہیں اور ایسے موقع پر جو افراد جن کے دیکھنے والے جن سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے کہ وہ ان خلیجوں کو پاٹیں ان دراروں کو کم کریں لوگوں کو قریب لائیں اور اختلافات ہیں تو دلائل سے بات کریں نہ یہ کہ یہ فتوے جاری کریں نہ یہ کہ حب الوطنی کے ٹیکس جاری کریں یا آسنات جاری کریں جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں آ جائیں اور یہ سوچنے کے لیے ظاہر ہے بنیادی طور پر علم کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈگریوں کی حالت آپ کے سامنے ہیں اس لئے اس پر کیا بات کی جا سکتی ہے یہ خود سوال ہے آپ ہی کے لیے بات یہ ہے کہ سارا معاملہ جنوری کے شروع میں چند بلاغرز کے اغوا کی صورت میں شروع ہوا ہمارا اور جتنے بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا موقف بڑا سادہ سا تھا وہ یہ کہ کوئی بھی شخص جو پاکستانی شہری ہے اسے کسی بھی صورت بغیر پرچے کے اٹھائیے مت نہ وہ ریاست اس کو اٹھائے نہ وہ دیگر کوئی ادارہ اٹھائے اور نہ ہی اگر کوئی اور غیر ریاستی اناثر یا دہشتگرد اٹھائیں تو ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے بلکہ کھل کے مزمت کیجئے مزمت ضروری ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص بغیر قانون کے اٹھ جائے گا تو اس کا نقصان ہی ہوگا کہ پھر پاکستان کا کوئی بھی شہری محفوظ نہیں رہے گا انسانی معاشروں میں قانون اس لیے بنا جاتے ہیں کہ وہاں پر انسانوں کو تحفظ کی زمانت دی جاتی ہے پاکستان میں دستور تمام پاکستانیوں کے تحفظ کی زمانت فرام کرتا ہے جب بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص یا کوئی تنظیم اس قانون کو اس دستور کو پامال کرے گی وہ پاکستان کی اور ریاست کی دشمن ہے وہ چاہے طالبان ہوں یا چاہے آئی ایس آئے ہو جو بھی پاکستان کا دستور ہے اسے توڑتا ہے وہ پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا پاکستان کی ریاست پاکستان کے دستور کے بنا پر قائم ہے پاکستان کے صوبے پاکستان کے دستور کی وجہ سے جڑے ہوئے جو بھی ریاست اپنے دستور کی حفاظت نہیں کرتی وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی اور دستور سب کے لیے برابر ہوتا ہے دستور میں کوئی بھی شخص وہ وزیعظم ہو یا کوئی عام شہری وہ برابر ہے یہی وجہ ہے کہ دستور ایک مقدس کسی ریاست کی مقدس دستاویز ہوتی ہے کیونکہ اس ریاست کے تمام عوام اس دستور کو مانتے ہیں دستور کیونکہ ہر روز تو پاس نہیں ہوتے پاکستان کا دستور مدتوں پہلے بن گیا اور اس بیچ میں آمریت کی وجہ سے وہ کئی دفعہ موطل راہ اور اب جمہوریت کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ بحال ہوا ہے اور اب بھی اگر جمہوریت کے اندر بھی جو ادارے ہیں وہ یا اداروں کے اندر موجود اناثر ہیں وہ کانون اور دستور سے معورہ ہو جائیں یا بالہ تر ہو جائیں اور یونی لیٹرلی ایکشن لینا شروع کر دیں اور حکام کو کوئی معلوم ہی نہ ہو حکومت بلکل بے بس ہو یہ پھر کسی جنگل کا کانون تو دکھائی دیتا ہے کسی کسی اور سیارے کا تو منظر دکھائی دیتا ہے لیکن یہ زمین پر بسنے والے کسی اکیسویں صدی کی ریاست کا منظر پیش نہیں کرتا جنوری کے شروع میں جب یہ بلوگرز یہ اغوا کیے گئے تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد کچھ فیس بک کے پیجز تھے جن میں ایک بھینسہ تھا ایک روشنی اور ایک موچی روشنی اور موچی پیجز پر ظاہر ہے وہ پولٹیکل باتیں ہوتی رہی ہیں ان پر کبھی بھی مذہبی بات نہیں ہوئی بھینسہ پر البتہ مذہبی چیزیں بھی شیئر ہوتی رہی ہیں مذہب کے خلاف باتیں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن اس کے بعد ہوا کیا ایک خاص ترقیب سے ایک خاص طریقے سے ان پیجز کے بند ہونے سے پہلے ان کے شوٹس لے کے اور اسے پھر میڈیا پر پھیلا دیا گیا اور وہ شوٹس تھے صرف اور صرف بھینسہ کے جس میں توہینے مذہب اور توہینے رسالت کے جمرے میں آنے والے وہ ٹوئیٹس اور وہ فیس بک کی پوسٹ تھیں اور اس کے بعد ان تمام بلوگرز کو جن میں سے جن کا کوئی اس بھینسہ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوگا ان سب کو بھی توہینے رسالت اور توہینے مذہب کے اس جتھے میں جمع کر کے اس الزام میں جمع کر کے اور ان سب کے لیے بھی جسٹیفکیشنز یہ دی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہوا ٹھیک نہیں ہوا اگر یہ تمام کے تمام لوگ بھینسے کے لیے بھی کام کرتے ہوں اور یہ تمام کے تمام اس جرم میں بھی ملوثوں تب بھی ان پر پرچہ کٹے گا پرچہ کٹنے کے بعد عدالت مل جا کے عدالت سزا دے گی کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا قانون ہاتھ میں لیا گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا مذہب کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں سب سے بنیادی ضرورت قرآن ہر جگہ بہاوازے بلند کہتا ہے کہ عدل و انصاف کسی صورت آپ کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے بلکہ عدل و انصاف بھی نہیں عدل و احسان آپ کے آج سے نہیں جانا چاہیے یعنی کوئی شائبہ بھی ہو کہ عدل کہیں چھوٹ رہا ہے تو آپ اسے اس شائبے کو بھی ختم کریں گے کیونکہ کہیں بھی ایسا ہوا آپ نے کسی شخص پر ناحق بھی زیادتی کی تو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی پر معامل ہے اور پورے قرآن کی تعلیمات بھی اسی پر ہیں کوئی شخص سنگین سے سنگین بدترین سے بندترین بھی جرم کرے گا تو اس کی سزا بھی صرف اور صرف جو عدالت ہے وہ دے سکتی ہے جج دے سکتا ہے کیونکہ تمام تر گواہ تمام تر شواہد وہ سب دیکھے جانا چاہیے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ممکن ہوتا ہے کہ آپ بے گناہی میں کسی شخص کو صرف الزام کی بنیاد پر مجرم ٹھہرا دیتے ہیں اور اسی لیے اس گنجلک کو اس پیچلگی کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ تھا موقف یہ موقف میرا بھی ہے یہ موقف پاکستان میں تمام لوگوں کا ہے جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو بھی معاشرے کے شعور کے حامل لوگ ہوں گے ان تمام کا موقف یہی تھا کہ کوئی بھی شخص وہ بلوچستان سے مسنگ پرسن ہو وہ فاتح سے ہو وہ کسی حکومت کی ناپسندیدہ کال ادم جماعت سے ہو اس کا تعلق یا وہ کوئی عام آدمی ہو کسی بھی شخص کو کرتی ہے ایسا کام تو اس کی پوری کھل کے مضمت ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب معاملہ کیا ہے جو کہ ظاہر ہے ہر طرف یہ اطلاعات بھی ہیں اور اینی شاہدین تک میں نے کئی لوگوں کا اپنے آرٹیکلز کے لیے انٹرویو کیا اینی شاہدین تک کہہ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے انہیں اٹھا کر لے کے گئے چلیے نہیں بھی لے کے گئے تب بھی دونوں صورتوں میں آپ کم سے کم مضمت تو کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ درست نہیں ہوا کم سے کم اس پیج پر تو ہم سب بات کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہوا بلکہ ہوا کیا کہ جن لوگوں نے اس واقعے کی مضمت کی عامر لیاقت صاحب اور دیگر کچھ جو ریاستی اداروں کے پیڈ لوگ ہیں وہ ٹیم پر آ کر یہ کہتے رہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہوا یہ لوگ اگر مجرم بھی ہوں تو ان کو عدالت میں لے جا کے عدالت سے سزا دلوائی جانی چاہیے اور یہی قانون اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر یہ ان کی طرف سے ایک بڑا خاص بات ہے آفیہ صدیقی پر تو نہیں بولے کون نہیں بولا آپ نہیں بولے ہم تو بولے احمل کانسی پر آپ نہیں بولے ہم تو بولے ہم تو ہمیشہ بولتے رہے میری تو بلکہ مزے کی بات ہے احمل کانسی پر ایک نظم بھی تھی غالباً میں نے دوہزار کا جو جو ہمارا بیٹھا کوئی تھی کراچی میں اس میں میں نے پڑھی تھی وہ وہ جو شیر تھا مجھے اب یاد آتا ہے وہ وہ شیر تھا کہ میرے وطن کو وقار اور آبرو دے دے کہ بش اٹھانا سکے ملک کا کوئی احمل اور اس سے بھی زیادہ عام بات سن لیجئے کہ یہ احمل کانسی اور آفیہ صدیقی کو بھی آسمان سے شیطان اٹھا کے نہیں لے گیا یہ بھی ہمارے اپنے اداروں میں کے لوگوں نے یہ لوگوں کو اٹھا کے امریکہ اور دیگر ممالک کے حوالے کیا ہے دوہزار ایک سے لے کے ناؤ گیارہ سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ اغوا ہوئے ہیں وہ بے شک پاکستان کے اندر لا پتہ ہوئے ہوں یا پاکستان نے لا پتہ کر کے دوسرے ممالک کو دیئے ہوں وہ پاکستان کی ایجنسیوں پاکستان کی اداروں کے تحت ہی ہوئے اس لیے ضروری ہے کہ ادارے تمام ادارے ملک کے دستور کے نیچے کام کریں اب دوسری بات اب یہ ممکن ہے کہ آمل لاکہ جیسے جو افراد ہیں ان کا ایک اور بھی مملہ ہوتا ہے وہ اپنی حبل وطنی ثابت کرنے کے لیے دوسرے افراد کی حبل وطنی پر شک بھی پیدا کرتے ہیں اور وہ کہیں گے اب ضرور کہیں گے کہ عاطف صاحب آپ نے بہت ساری ایسی نظمیں کہی ہوئی ہیں جو فوج کے خلاف ہیں نہیں میں نے کبھی فوج کے خلاف نظم نہیں کی لیکن جو جرنیل جو ملک ہمارے ملک کو توڑے گا جو ہمارے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ سیاستدان ہو وہ جرنیل ہو یا کوئی بھی ہو اس کے خلاف میرا کلم چلے گا آمل لاکت کو اپنے بیک گراؤنڈ کا حوالہ دینے کا بڑا شوق ہے میں اپنے بیک گراؤنڈ کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں میرا باپ انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہوا پہلی پاکستان کی جنگ انیس سو اٹھائیس کی تھی نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہمارے گھر میں تب سے لے کہ آج تک ہمارے باپ کو ریٹائر ہوئے بھی ایک مدت ہوئی ہے پھر کبھی ہمارے گھر میں چھ ستمبر کو ٹی وی تک نہیں چلتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ٹی وی اگر چھ ستمبر پہ چلتا اور جنگی طرح نہیں میرا باپ دیکھتا تھا تو وہ زاروں کتار روتا رہتا تھا اور میرے باپ نے ہی مجھے ذکھایا کہ یہ افسر شاہی کتنی بوئی بلا ہے جو مختلف چگوں پر ہمارے بیروکریسی میں بھی اور فوج کے اندر بھی اطرف آگئی ہے بات یہ ہے کہ میں جس ملک کا شہری ہوں اور میں جس ملک کے دستور کو مانتا ہوں اور پاکستان کے ہر شخص پاکستان کا ہر شہری پاکستان کے دستور کو ماننے والا ہر شخص اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اداروں کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں اداروں کی پولیسیوں کی خرابیوں ملک کو پہنچنے والے نقصان اس میں بے شک کوئی فرد ملوث ہو یا کوئی کتنا ہی بڑا جرنیل یا کوئی حاکم ملوث ہو اس کے خلاف وہ بات کر سکتا ہے تنقید کی جائے گی بنگال کا واقعہ پیش آیا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا ہم نے وہی معاملات پھر بلوچستان میں دیکھے ہم نے وہی معاملات پھر فاٹا میں دیکھے ہم نے وہی معاملات پھر کراچی میں دیکھے حالت یہ ہے کہ پاکستان دن بہ دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس انتشار کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل کہیں کل ادم تحریکوں کو اور تنظیموں کو فنڈ کرتے نظر آتے ہیں کہیں نون سٹیٹ ایکٹرز کو ہم فائننس کرتے ہیں ہم بنیادی طور پر اپنے دستور جو تمام انسانی حقوق کی گیرنٹی دیتا ہے ان کو اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے مجھے احمد فراز صاحب کی اچھا اور مزے کی بات ہے میری جو نظم تھی یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ اس پر شاید اب بات ہوگی جو نظم تھی اس نظم کے ساتھ میں نے نظم کچھ عرصے پہلے غالباً دو چار مہینے پہلے فیس بک پر پوست کی تھی اور اس کے ساتھ میں نے لکھا تھا یہ سترہ سال پرانی نظم ہے یعنی وہ جو تھی شکریہ غاسبو شکریہ فوجیو یہ سترہ سال پرانی نظم تھی اور یہ نظم میں نے تب لکھی دی جب مشرف کا مارشلہ لگا تھا جب ایک جمہوری حکومت گرائی گئی تھی اور مشرف نے مارشلہ لگایا تھا یہ تب لکھی گئی تھی اور میں اس سے کہہ رہا تھا کہ کاش ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں کہ ہماری نظمیں پرانی ہو جائیں خیر یہ ضروری تھا آپ سے بات کرنا اس پر آپ آباب اگر چاہیں اور کال کر کے بات کرنا چاہیں تو حضارہ آپ کر سکتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر اگر کوئی پیغامات ہیں میرے لیے تو میں ان کو بھی ثابت کر دیتا ہوں یہاں پر ضروری ہے کہ کچھ آباب جو اس پرگرام کا حصہ ہیں وہ شامل ہو جائیں جتنے بھی آباب ہیں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تمام کے تمام لوگ جن کے پاس پیجز ہیں وہ پیجز پر اور جن کے پاس انڈویجول اکاؤنٹس ہیں وہ اپنے پروفائل پر اس پر یہ شیئر کر دیں یہ ضروری تھا یہ بات کلیر کرنا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کا موقف ایک ہے کوئی آپ اپنی جذبات آپ کو بہت جذبات ہے نا بہت ضرور ہے رکھیئے اپنے پاس بہت اچھی بات ہے لیکن جذبات کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا بنیادی کوئی نکتہ اس کی توہین نہ ہو کیونکہ اگر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا قرآن کے کسی بنیادی نکتے کی توہین ہو تو پھر آپ کی جذبات کسی کام کے نہیں ہیں اور پیغمبر اسلام کی پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ پیغام ہے کہیں بھی انصاف کا دامن نہ چھوٹے کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو اگر نہ ہب کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا جواب اس شخص کو دینا پڑے گا جس شخص نے اس زیادتی کی وجہ بنائی یا جو وجہ بنا اس لیے اس معاملے میں انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کوئی ایک شخص بھی بے گناہ نہیں آپ کے جذبات کی نظر ہونا چاہیے کیونکہ اس کی پکڑ پھر بہت زیادہ سخت ہے اور چونکہ پاکستان میں قوانین سخت ہیں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر ایسے اقدامات یعنی کسی شخص کو لاپتہ کر دینے کے اقدامات کی حمایت کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ قانون جو قانون موجود ہے اس کا ساتھ دیں دستور کا ساتھ دیں اور دستور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی جرم کرتا ہو اسے گریفتار کیا جائے اس پر پرچہ کٹا جائے اسے گریفتار کیا جائے اسے عدالت میں پیش کیا جائے اس کے شواہد پیش کیا جائیں تفتیش ہو اور اس کے بعد پھر عدالت اگر مناسب سمجھے تو اسے سزا دے اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اس میں شک ہے یا اس میں یہ جرم نہیں کیا یا یہ ملزم بے قصور ہے تو اسے بری کر یہ عدالت کی ذمہ داری ہے نہ یہ سڑک پر ہو سکتا ہے نہ یہ ملہ کر سکتا ہے نہ یہ مولوی کر سکتا ہے نہ یہ کوئی آلن کر سکتا ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے نہ یہ ٹی وی پر بیٹنے والے یہ جذباتی مداری یا لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے یا خواب بیچنے والے لوگ کر سکتے ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ صرف اور صرف عدالت کا حق ہے نہ یہ لوگ قانون بنا سکتے ہیں نہ یہ قانون توڑنے کے اقدار ہیں یہ آپ لوگوں کو قانون تلواتے ہیں آپ لوگوں سے یہ خود بڑے مزے سے رہ رہے ہیں بعد میں یہ ہستے بھی ہیں بعد میں یہ کھیلتے بھی ہیں اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسا دیا ہے تو یہ کیسا دیا ہے یہ آپ کو میرے خواہد میں پتہ کل جانا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں ایسا دیا ہے اور یہ جو آج کل جو جس طرح سے جذباتی انداز سے یہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے یہ ضروری تھا کہ بہرحال آپ سے گفتگو اپنا بہت خیار رکھئے گا میں بلکل اینڈ پہ ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے نکال باہر کیجئے کیونکہ ایسے لوگ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں ایسے لوگ اتنی گھٹیا باتیں کر کے انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے اگر ان کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے تو یہ ان کا کمال نہیں ہے یہ آپ کی کوتہ ہی ہے ایسے لوگوں کو ریجک کر دیتے ہیں اچھے معاشرے ایسے لوگوں کو توجہ نہیں دی جاتی اور مجھے یہاں پر آکے یہ پروگرام اپنے وقت اس لیے خرچ کرنا پڑا ہے کیونکہ بہت سے حباب ہیں ان کی جانب سے مجھے یہ دکھ ہمگیز بات پتا چلی کہ پاکستان میں درست بات کرنے والوں کو انصاف اور قانون کی بالادستی کی بات کرنے والوں کی زندگیوں کو ایسے دو نمبر اور چربہ زبان جو چرب زبان لوگ ہیں ان کی وجہ سے خطرات لائق ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے اہم دماغوں کی حفاظت کریں کیونکہ آپ کے ملک میں پہلے ہی دماغ پیدا کرنے چھوڑ رکھے ہیں نہ وہاں تعلیمی نظام ٹھیک ہے وہاں پر ایک خاص منٹلیٹی بنائی اور پڑھائی جاتی ہے اور وہ پچھلے تیس سال سے دیکھ رہے ہیں جو مسلسل پھر تیس سال آپ جو آپ کو ہر گلی اور کونے پر پھٹتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہی سکھا رہے ہیں آپ سائنس دان تو نہیں بنا رہے لوگوں کو آپ انجنئرز تو نہیں بنا رہے یہ بنا رہے ہیں جو بنا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو اچھے ازہان ہیں اگر ان کی تقریم نہ ہو جو اچھے ازہان ہیں ان سے ان کی عزت نہ ہو تو ہوگا یہ کہ رفتہ رفتہ آپ آلہ ازہان ملک چھوڑ کے جاتے رہیں گے برینڈ رین ہوتا رہے گا اور ملک سہرہ بنتا رہے گا علمی طور پر یہ ضروری ہے کہ اپنے علاقے اپنے شہر اور اپنے ملک کے آلہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کی عزت اور تقریم کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے ایسے لوگوں کو ہمیشہ رجق کیجئے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنے توجہ ان کے لیے مرکوز نہ رہنے دیجئے اور ایسے لوگوں کی معذرت بھی کبھی قبول نہ کیجئے جن کی معذرت بھی دو نمبر ہو جھوٹی ہو جو ایک دن کچھ کہتے ہوں جو یہ نہ بتاتے ہوں کہ معذرت اس بات پر کی تھی کہ آپ نے صحابہ کو گالیاں یا صحابہ کو برا بلا کہا تھا یا اس بات کی کی تھی کہ آپ نے بعد میں گنبد خزرہ کو برا بلا کہا تھا آپ نے اس بات کی معذرت کی تھی کہ آپ نے رینجرز کی انگلیاں مرورنے کی پنجے مرورنے کی بات کی تھی یا آپ معذرت اس بات کی کر رہے ہیں کہ آپ نے آپریشن ضرب عزب کی حمایت کی تھی آپ نے ایک طرف جنہ جمشید کو گالیاں دے کر اور اس کے مزاک اڑا کر آپ نے اس کی معذرت کی تھی یا جنہ جمشد کے ساتھ بیٹھ کر پروگرامز کرنے کی معذرت کی تھی آپ یہ بھی بتا دیا کریں کہ آپ نے کس کس چیز کی معذرت کی تھی آپ نے اس بات کی معذرت کی تھی کہ آپ نے جھوٹی ڈگرییاں بنائی ہیں یا اس بات کی معذرت کی تھی کہ آپ ڈگرییاں بنانے پر شرمندہ ہیں آپ اپنی شرمندگی پر ندامت ظاہر کر رہے ہیں یا آپ واقعی شرمندہ ہیں قوم کو یہ بھی ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھئے پاکستان زندہ باد ایسے نہیں چلے گا عامل لیاقت خدا حافظ